ملک کے پہلے گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جنہ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے اسمبلی جانا تھا ان کے ساتھ انڈیا کے آخری وائس رائل لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن بھی تھے ٹرانسپورٹ کے انتظام کی ذمہ داری قائد عظم کے اے ڈی سی جنرل گل حسن خان کی تھی وہ اپنی یاد داشت میں لکھتے ہیں مجھے سختی سے ہدایت دی گئی کہ ٹرانسپورٹ خریدنے کی ضرورت نہیں اسی پر گزارہ کریں جو ہمارے پاس ہے اور ضرورت کے تحت گاڑیاں ادھار مانگیں گاڑیاں ادھار مانگنا عملی طور پر ٹھیک ثابت نہیں ہوا کیونکہ جن کے پاس اچھی نظر آنے والی گاڑیاں تھی انہوں نے خود ان گاڑیوں پر تقریب میں شریک ہونا تھا اور پھر ایک مزید مشکل اس وقت کھڑی ہوئی جب وائس روائے اور گورنر جنرل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ سند اسمبلی کسی کھلی چھت والی گاڑی پر آنا چاہیں گے پاکستان کے بانی محمد علی جنہ اور انڈیا کے آخری وائس روائے لارڈ ماؤن بیٹن اس روز روائز میں گورنر جنرل ہاؤس سے سند اسمبلی پہنچے تھے پیلے رنگ کی یہ روز روائز نواب آف بھاولپور کی ملکیت تھی انیس سو چوبیس کے اس موڈل کو کئی برسوں سے استعمال میں نہیں لائے گیا تھا اور اسے کافی مرمت کی ضرورت تھی سند اسمبلی کی عمارت میں تقریب کے بعد وائس روائے اور گورنر جنرل واپس گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تقریب کے بعد کا حوال بتاتے ہوئے گل حسن کہتے ہیں کہ پیلی روز روائز بمشکل گھر سے پوش تک پہنچ پائی دونوں معزز شخصیات کو اس پر سے اتارا گیا اور کار کا انجن جواب دے چکا تھا اچانک اس کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی جسے عملے نے بجایا گاڑی کو دھکا لگا کر آگے لے جایا گیا تاکہ مس جنہ اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی کار کے لیے جگہ بنائی جا سکے گول حسن مزید بتاتے ہیں کہ میں نے فوراں حکم دیا کہ روز روائز اس کے اصل مالک کو لٹا دی جائے اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیوں نہ اس کھلی چھت والی گاڑی پر کراچی کی سہر کی جائے روز روائز جسے نوابوں اور رئیسوں کی پسندیدہ کار کہا جاتا ہے لگزری گاڑیوں کی برطانوی کمپنی روز روائز پاکستان سمیت کئی ملکوں کی تاریخ کے اہم واقعات سے جڑی رہی اور اسے انڈیا کے مہاراجاؤں کی پسندیدہ کار میں سے ایک کار بھی سمجھا جاتا تھا روز روائز کی بنیاد چار مئی انیس سو چار میں رکھی گئی تھی جب گاڑیوں کی شوقین ایک کاروباری شخصیت چارلز روز کی ملاقات ایک انجینئر ہینری روز سے ہوئی دونوں مل کر مستقبل کی غیر معمولی گاڑیاں بنانا چاہتے تھے روز اس کاروبار کو سمجھتے تھے کیونکہ انہیں درامہ شدہ غیر ملکی گاڑیاں بیٹنے کا تجربہ تھا روائز بطور انجینئر اپنے فن میں ماہر تھے وقت کے ساتھ ان کی گاڑیوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کرنا شروع کر دی پہلی جنگ عظیم کے دوران روز رائز نے برطانیہ کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے جنگی جہازوں کے انجین بنانا شروع کیے پھر دوسری عالمی جنگ کے دوران اس کے انجین میں طلب میں اضافے کے ساتھ اس چھوٹی کمپنی کا کاروبار مزید بڑھ گیا انیس سو تری پن میں روز رائز نے سیویلین مسافر تیاروں کے جیٹ انجین بھی بنانا شروع کر دیئے اسٹی کی دہائی میں نوے کی دہائی کے آخر میں جرمن کار کمپنی بی ایم ڈبلو نے روز رائز کو تین سو چالیس بلین پاؤنڈز میں خرید لیا اور دو ہزار تین سے بی ایم ڈبلو نے تمام روز رائز گاڑیاں بنانے کی ذمہ داری لے لی تھی یہاں ابتداء میں روز رائز گاڑیاں نواب خاندانوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ گاڑیاں اس وقت ایک سٹیٹس سیمبل سمجھی جاتی تھی اور لوگ اسے اپنی پسند کے تحت تیار کروا سکتے تھے نواب آف خیرپور کے پاس دو قدیم روز رائز تھی نواب آف بھاولپور کے پاس کافی روز رائز گاڑیاں ہوا کرتی تھی ملکہ برطانیہ کی جانب سے بھی ایک روز رائز پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جنہ کو توفے میں دی گئی تھی جو ان کی وفات تک ان کے استعمال میں رہی ایک روز رائز کار سابق وزیر آدم ظلفقار علی بٹو کو بھی توفے میں ملی کار زلفقار علی بٹو کے علاوہ ان کی صاحبزادی بینظیر بٹو شہزادی ڈیانا محمد علی قلے باکسر کے علاوہ پاکستان کا دورہ کرنے والے مختلف موالک کے سربراہن کے دوروں کے موقع پر زیر استعمال رہی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا احظار کامنٹس میں کیجئے شکریہ